سات اگس دوہزار بائیس کو اسرائیل نے فلسطین پہ اٹیک کیا جس میں چھ بچوں سمیت پچاس سے زیادہ آدمیوں اور عورتوں کی جان چلی گئی ہر بار کی طرح اس بار بھی انوسنٹ کیلنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسرائیل نے کہا کہ وہ اسلامی جہاد کو ختم کرنا چاہتی ہے اسلامی جہاد کو ختم کرنے کے لیے فلسطین کے اوپر اسرائیل بومبنگ کر رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے گازہ پر اٹیک کیا ہے اس سے پہلے مئی دوہزار اکیس میں سپریم کورٹ آف اسرائیل نے ایک فیصلہ دیا تھا جس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ فلسطین کی چار فیملی کو بے دخل کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کے خلاف پورٹیس کر رہے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے آسو گیس کے گولے چھوڑے پتھر فیکے جس میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اور چھے سو سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے گازہ اسٹرپ جو ہماس کے قبضے میں ہیں اس پہ اسرائیلی فورسز نے راکٹ سے اٹیک کیا ویسے تو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی آٹومن ایمپائر سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے لیکن انیس سو چھیالیس سیتالیس کے بیچ یہ لڑائی زیادہ بڑھ گئی جب جیوز جرمنی چھوڑ کر فلسطین آنے لگے اور فلسطینیوں کی زمینے قبض آنا شروع کر دیا اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کر دیا فلسطین میں ریفیوجی کی اسٹیٹس پہ رہ رہے جیوز نے فلسطینیوں کی کلنگ کو جسٹیفائے کرنے کے لیے انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کی ستھاپنا کی اور ورلڈ کی جو پاور فول آرگنائزیشن اور دیش ہے جیسے یورپین یونین آسٹریلیا جاپان نیوزیلینڈ یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی مدد سے فلسطین کو ٹیرریسٹ ثابت کر کے ان کے ہوم لینڈ کو ایکوائر کرنا شروع کر دیا اسرائیلی فوج کے سامنے فلسطینی فوج ناکام ہوتی رہی جس سے پریشان ہو کے وہاں کے لوگوں نے خود گروپ بنا بنا کر اسرائیل سے لڑنا شروع کیا انہی گروپ میں سے ایک اسلامی جہاد ہے اسرائیل کی لیڈرز وہی بولتے ہیں جو ورلڈ لیڈر کا ایک پیٹرن سیٹ ہے اسی پیٹرن پر دس سے زیادہ مسلم کنٹریز کو وار زون بنایا گیا اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر مسلم کنٹریز ٹیرریسٹ ہوتی تو دنیا میں سکسٹی پلس مسلم کنٹریز ہے وہ سارے مل کر وار کرائم کو نہیں روک دیتی دوستو ہر ہیرو کو ایک ویلن کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی جیسے فلموں میں ہوتا ہے جو سپر پاور کنٹریز ہیں ان کو بھی ایک ویلن کی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ ایک چھوٹی سی کمزور کنٹری کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو وہ ویلن بنا دیتے ہیں اور انوسینٹ کے کیلنگ کو جسٹیفائے کرتے ہیں